اسلام علیکم محمود انور بحریہ کی بات محمود کے ساتھ آج کے اس ٹاپک میں میں بات کروں گا پریسنک فائیو جس کو میڈوے کمرشل اے اور بی بھی کہا جاتا ہے اس کی لوکیشن کے حوالے سے میں بات کرلوں مین جنا ایوینیو سے ایک کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ لیفٹ سائیڈ پہ بڑی پرائیم لوکیشن پہ میڈوے کمرشل اے اور بی واقع ہے اور اگر میں مین گیٹ سے بات کروں تو تقریباً تین سے چار کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے کہ آپ میڈوے کمرشل اے اور بی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اب اس کی سراؤنڈنگ کے میں بات کروں تو میڈوے کمرشل اے بحریہ ٹاؤن کراچی کی ایک کمرشل ہب ہے جس کو آپ مین مارکٹ بھی کہہ سکتے ہیں میڈوے کمرشل اے اور بی دونوں اپوزٹ ہیں اور ان کے درمیان میں بحریہ کا ہیڈ آفیس ہے جہاں سے بحریہ ٹاؤن کراچی کی تمام فرنچائزز یا آفیسی جو ہیں یا سب آفیسیز ڈیل کیے جاتے ہیں ہیڈ آفیس کے بلکل ساتھ سینے پلیکس گولڈ سینما دیا گیا ہے میڈوے کمرشل اے جو ہے اس کی بیک سائیڈ پہ لیبرٹی کمرشل ہے میڈوے کمرشل اے کی بیک سائیڈ پہ لیبرٹی کمرشل جس میں 266 سکویر یارڈ کے جو پلوٹس دیئے گئے ہیں اس کے بلکل اپوزٹ پریسنٹ 4 ہے جس میں 500 سکویر یارڈ کے ویلاز بنایا جا رہے ہیں جو کہ ریزیڈنشل پلوٹس کا ایک پریسنٹ ہے اسی طرح میڈوے بی کی بیک سائیڈ پہ بات کروں بحریہ ہیلز پریسنٹ 9 اور اس کے ساتھ ہی پریسنٹ 6 ہے تو یہ تین چار پریسنٹ کے میڈل میں یہ ایک کمرشل کمیونٹی بنائی گئی ہے میڈوے کمرشل اے اب میں اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کرلوں میڈوے کمرشل میں آپ کو 133 سکویر یارڈ کے کمرشل پلوٹس دیئے گئے ہیں اور اس پہ جو کنسٹرکشن علاو کی گئی ہے گراؤنڈ پلس 6 کی اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی جو سٹوری ہے یا اپنی بلڈنگ ہے اپنا پروجیکٹ ہے کمرشل پروجیکٹ وہ سٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پلوٹس کی جوڑی ہے تو آپ گراؤنڈ پلس 8 to 10 تک آپ ان پلوٹس پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ میڈوے کمرشل اے اور بی کے اندر کمرشل پلوٹس آویلیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں کمرشل پوائنٹ آویو سے جو کہ بوکنگ پر اور نیٹ کیش پر اویلیبل ہیں اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے فیچرز کے حوالے سے بات کروں تو میڈوے کمرشل میں اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو بھی کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری ایک جگہ پر سما چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے جتنے بھی پریسنگٹس ہیں سبھی لوگ فوڈز کے لیے میڈوے بی کا یا میڈوے اے کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل فوڈ چینز اوپن ہو چکی ہے سپیشلی سبوے ہو گیا اوٹی پی ٹی ہو گیا اس کے ساتھ آغا جوس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو کنسٹرکشن میٹیریل کی جو چیزیں ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں ان کے یہاں پہ شاپس ہیں جو اوپن ہو چکی ہیں اس کے علاوہ دو تین بینکس بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ اس وقت اوپریشنل ہیں تو جیسے جیسے میڈوے کمرشل اے کی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ بہت سارے جو بزنیسز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ وہ ایسے بزنیس ہیں جیسے بیریہ ٹاؤن کے راتشی ڈیویلپ ہوتا رہے گا یہ آج کل جنہوں نے وہاں پہ کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ پائنیر بزنیسز یا بزنیس مین کنسیڈر کیا جائیں گے کیونکہ اسی حساب سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہو یا گوڈویل یہاں پہ جنریٹ کی جائے گی آج جنہوں نے کاروبار سٹارٹ کی ہیں وہ آنے والے وقت میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرانے لوگ تھے جو بیریہ ٹاؤن کے راتشی میں ہم نے اپنا میڈوے کمرشل جیسی مارکیٹ کے اندر کاروبار سٹارٹ کیا میڈوے کمرشل میں اب میں رینٹل پوائنٹ ہوئی سے بات کروں گا میڈوے کمرشل اے اور بی میں اس وقت آپ کو گراؤنڈ فلور پہ مینیمم ایک ڈیڑھ لاکھ سے تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ روپے تک آپ کو رینٹل انکم ہے وہ گین ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے فلور سائز بیسمنٹ میزینائن یا آپ کا جو کور ایریا ہے آپ کتنے بڑے سائز کا آفیس اویل کرتے ہیں اسی طرح آپ کی فلور فرس فلور سے سکس فلور یا ایٹ فلور تک میں بات کروں تو مینیمم جو رینٹ ہے اس وقت آپ کو 45 سے 50,000 پر منت کا گین ملتا ہے تو جو دوست کمرشل پروپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں یا بائی کر کے اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں بینگ اینڈ یوزر تو کمرشل ہب کے اندر بہریہ ٹاؤن کراچی میں میڈوے کمرشل اے اور بی کے اندر ایسی کوئی پروپرٹی نہیں ہے جو کہ آپ کو ان فیوچر بزنس پونٹ و ویو سے اچھا گین دے جائے میڈوے کمرشل اے اور بی میں میں اوول شیپ کا یہ ایک سٹرکچر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں پارک بھی دیئے گئے ہیں آپ کو ایک موسک بھی دی گئی ہے نماز ادا کرنے کے لیے میڈوے اے کے اندر بینکس بھی ہیں اور اس میں موسٹلی جو پلوٹس ہیں وہ ویسٹ اوپن دیئے گئے ہیں ریزیڈنشل کمیونٹی کے اندر یہ واقع ہونے کی وجہ سے بہریہ کے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں وہ اپنی جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں کھانے پینے کے حساب سے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کو بہریہ ٹاؤن کے اس پریسنک میں یا اس بلوگ کے اندر میڈوے کمرشل اے اور بی کے اندر انجوائی کرتے ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے میری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں کوئی بھی آپ کا کوئسٹن ہے آپ دیئے گئے نمبرز پر یا کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ